ناظرین پنجاب میں سلاب کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ میں ہوں زشان رسا اور آپ زشان رسا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین میں آپ کو بتاؤں گا تمام تر جو تفصیلات ہیں سلاب سے متعلق اہم جو تفصیلات اس سے اگاہ کیا جائے گا آپ کو پنجاب میں سلاب کا خطرہ ہے اور اس خطرے کے پیش نظر جو ہے دفعہ 74 نافذ کر دیا گیا ہے جبکہ انتظامیہ کو الیٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے پنجاب کے دریاؤں میں پانی کے سطح میں مسلسل جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے اور جبکہ سلاب کے خطرشات کی پیش نظر دفعہ 144 نافذ کر کے انتظامیہ کو الیٹ کر دیا گیا ہے قدرتی افعال سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ صوبائی ادارے پی ڈی ایم اے کے مطابق جو ہے وہ پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی جو سطح ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور معمول سے زیادہ مونسون کی بارشوں کے وجہ سے دریاؤں میں سلابی صورتحال ہے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ دریاؤں راوی اور ہیڈ بلو کی اور یہاں پر کیا صورتحال ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہاں پر کتنے کی اس سے پانی کی آمد ہے نیچرے درجے کا اس وقت جو سلاب ہے یہاں پر موجود ہے اور راوی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ تربیلہ اور کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر جو ہے نیچرے درجے کا سلاب ہے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ تربیلہ میں پانی کی آمد کیا ہے ویڈیو براج میں درمیانے ترچے کا سلاب ہے تو آپ کو آغاز میں ویڈیو کے جو ہے وہ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ تاکہ خبروں کا جو سلسلہ ہے وہ اسی طرح ہم آپ کے ساتھ جاری رکھ سکیں اور آپ کو لیٹس جن ویڈیوز کے ناٹفیشنز ہیں وہ محصول ہوتے رہے تو آغاز کرتے ہیں ہم ویڈیو کا اور آپ کو بتاتے ہیں کہ پی ڈی ایم اے کی جانب سے جو ہے وہ ہدایت کرتی گئی ہیں اور پی ڈی ایم اے کے مطابق جو ہے وہ مونسون کی جو بارشیں ہو رہی ہیں اس وقت اس کی وجہ سے دریاؤں میں سلاوی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے جو پی ڈی ایم اے میں ہیں عمران قریشی یہ ان کا کہنا ہے کہ الیٹ جو ہے وہ جاری کر دیا کیا ہے دریائے راوی پر ہیڈ بلو کی پر نیچرے درجہ کا جو ہے وہ سلاب ہے ایڈ بلو کی میں جو ہے وہ پانی کی آمد جو ہے وہ چونسٹھ ہزار پانچ سو پچیس کیوسک اور اخراج جو ہے وہ اکاون ہزار پانچ سو پچیس کیوسک جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور پانی کی جو اس میں سطح ہے اس میں اضافہ ہوا اسی طرح ہم بات کریں گے صوبائی دار حکومت لاہور کی تو شادرہ سے اٹس ہزار کیوسک کا پانی کا جو ریلہ ہے وہ گزر رہا ہے جس کے بعد دریائے راوی سے ملحقہ دریائے سندھ میں ہم بات کریں گے دریائے سندھ میں تربیلہ اور کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر نیچرے درجہ کا سلاب ہے تربیلہ میں پانی کی آمد جو ہے وہ دو لاکھ جو ہے وہ انتر ہزار اور اخراج جو ہے وہ دو لاکھ چھپن ہزار ایک سو کیوسک جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے کالا باغ کے مقام پر پانی کی آمد جو ہے وہ تین لاکھ تیس ہدار تین سو تئیس ہے اور اخراج جو ہے وہ تین لاکھ پندرہ ہزار تین سو تئیس کیوسک ہے سندھ میں چشمہ براج پر پانی کی آمد جو ہے وہ تین لاکھ اکتالیس ہزار نو سو چوراسی جبکہ اخراج جو ہے وہ تین لاکھ سنتیس ہزار نو سو چوراسی کیوسک اخراج ہے تونسہ اور گھڑو براج پر درمیانے درجہ کا سلاب ہے تونسہ کے مقام پر جو ہے پانی کی جو آمد ہے وہ انتالیس آہ یہاں جو آمد ہے وہ تین لاکھ ستانویں ہزار ایک سو اکتیس کیوسک پانی کی آمد جبکہ اخراج تین لاکھ ستانوی ہزار ایک سو اکتیس کیوسک جو ہے وہ اس کا اخراج ہے اور آمد کے حوالے سے اور اخراج کے حوالے سے دونوں کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ گڑو براج پر جو ہے پانی کی اگر ہم گڑو براج کے مقام سے اگر پانی کی ہم ریلے کی جو گزر رہا ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں تو چار لاکھ دس ہزار 886 کیوسک جو ہے اس کا پانی کا ریلہ گزر رہا ہے دریا سترج کے مقام پر اگر ہم بات کریں تو نیسلی درجہ کا جو ہے وہ سلاب ہے اور پانی کی آمد جو ہے وہ سلمانو کی میں اس وقت جو مقام پر جو ہے وہ پانی کی آمد 82,712 کیوسک پانی کی آمد ہے جبکہ 82,712 کیوسک ہی پانی کا جو ہے وہ اخراج ہے دریا چناب اور جہلم میں پانی کا بہاو جو ہے فی الحال نومل ہے ہو سکتا ہے کہ جو بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اس سے آئندہ چند روز میں آئندہ دو چار روز میں بھی اگر بارشوں کا سلسلہ دیکھیں اگر جاری رہتا ہے تو پھر جو ہے وہ پانے کے سطح بلند ہو سکتی ہے اس حوالے سے جو ڈی جی ہیں پی ڈی ایم میں ان کا یہ کہنا ہے کہ سلاوی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متلکہ جو انتظامیہ کولٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے اور تیار رہنے کی ہدایت کی گئی ہیں اور پنجاب کے دریاؤں کے اطراف میں دفعہ 144 جو ہے اسے نافذ کر دیا گیا ہے کیونکہ لوگ سہرہ تفریق کے لیے وہاں پر پہنچتے ہیں ایسے میں شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ دریاؤں پر نہانے کے لیے وہاں ندی نالوں میں نہ جائیں سہرہ تفریق کے لیے جو ہے وہ اس حوالے سے مکمل طور پر اس پر پاپندی جو ہے وہ آیت کر دی گئی ہے شہری ممکنہ سلاب کے حطرے سے بچاؤ کے لیے انتظامیہ سے تعاون کریں اور اس حوالے سے یقینا شہریوں کو تعاون کرنا ہے کیونکہ آپ لوگ جب تک تعاون نہیں کریں گے کوئی بھی حادثہ اس طرح رونو ماوس ہو سکتا ہے دریاؤں میں دریاؤں جو ہیں وہ اس وقت فل ہیں پانی بہت زیادہ ہے پانی فل ہوا با دریاؤں میں اور ایسے میں آپ لوگ اگر آوٹنگ کرنے چاہتے ہیں نہانے جاتے ہیں خاص طور پر وہ منچلے نوجوان جو نہانے چلے جاتے ہیں دریاؤں میں ان کے لیے دیکھیں ہم نے حادثات سے بچنا ہے ہم نے کوئی بھی حادثہ نہ ہو تو اس حوالے سے ہمیں اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تو اس حوالے سے جو گورنمنٹ نے کرنا ہے گورنمنٹ نے تو کر دیا گورنمنٹ نے دفعہ ایک سچ حوالے سے نافذ کر دی میں ابھی آپ کو ویڈیو بنا رہے ہیں ہم آپ کو دریاؤں کی تازہ ترین جو صورتحال ہے اس سے بھی اگاہ کر رہے ہیں اور ساتھ آپ کو یہ بھی اگاہ آپ کو اس حوالے سے اگاہی فرام کر رہے ہیں کہ آپ لوگ مطلب بچیں کوشش کریں کہ دریاؤں جہاں سے اگر کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ تو بڑا دریاؤں ہے وہاں ہمارے بھر کے پاس سے چھوٹا دریاؤں گزر رہا ہے بھائی دیکھیں دریاؤں دریاؤں ہوتا ہے پانی کا بہاہ تیز ہوتا ہے آپ لوگ کسی حادثے کا شکار ہو جائیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ایسے مقام سے گوریز کریں سیرو تفریق لیے بھی گوریز کریں اور ایسے ان جگہوں پر نہ جائیں اور اس حوالے سے دفاع 146 کا بھی پنجاب بھر میں اس سے جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا ہے دریاؤں کے اطراف کی جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پر تو ویڈیو سے متعلق جو ہے اپنی رائے کا اصحار کرنا مت بھولئے گا خبروں کا سلسلہ اسی طرح ہم جاری رکھیں گے اور آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ جوڑے رہیں اس کے لیے آپ کو چینل کو سسکرائب کرنا ہوگا بیل آئیکن پر کلک کرنا ہوگا تاکہ جو لیٹس ویڈیوز کی نوٹفکیشنز ہیں وہ آپ کو محصول ہوتے رہیں سلاب کی ویڈیو تازہ ترین صورتحال ہوگی وہ ہم آپ کو اسی طرح سے اپ ڈیٹ رکھیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ